السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ مائی نیم ہے زافران ساجد اور میں آپ سب کو اپنے اس ڈجیٹل پلیٹ فارم پر ویلکم کرتا ہوں آج ہم سی ایس ایس پیور میٹس 2020 کے پیپر کا قویسن نمبر 7 ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سی ایس ایس پیور میٹس کے پیپر میں تین سیکشنز ہوتے ہیں اور سیکشن سی میں جو قویسنز ہوتے ہیں وہ کمپلیکس انیلسز کے سی لیبس میں سے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ میں سے جنہوں نے بھی پیور میٹس یا اپلائیڈ میٹس کو آپ کیا ہے آپ پاس پیپر کی امپورٹن سے انکار نہیں کر سکتے میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ سی ایس ایس پیور میٹس یا اپلائیڈ میٹس کے پاس ٹین یرز کے پیپر کو صحیح طرح سے سولف کرتے ہیں اور ان میں جو قویسنز آئے ہیں کن ٹاپک میں سے وہ آئے ہیں اور وہ جو ٹاپک ہے وہ آپ نے ہر اینگل سے پریپیر کر لیے ہیں کیونکہ پاس پیپرز میں جو قویسنز ہوتے ہیں وہ آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ بھائی ایک ٹاپک میں سے کس کس طرح سے کس کس اینگل سے آپ سے قویسن پوچھا جا سکتے ہیں تو پاس پیپرز جو پاس ٹین یرز کی پیپر میں میں ان کی بات کر رہا ہوں ٹونٹی سکسٹین سے لے کے ٹونٹی ٹونٹی فور تک اگر آپ ان کے اندر ہر ایک قویسن کو صحیح طرح سے سولف کر لیتے ہیں اور صرف انہی ٹاپک کو ہٹ کرتے ہیں جن میں سے پاس ٹین یرز میں سے ایک قویسن آئے ہیں تو بیلیو می کہ آپ اچھے گریڈز کے ساتھ اچھے مارکس کے ساتھ آپ اپنا یہ پیپر کلیر کر سکتے ہیں سو سٹارٹ کر لیتے ہیں قویسن نمبر سیون کے دونوں پارٹس کمپلیکس انیلسز کے سلیبس میں سے ہیں اور دونوں کے ٹین ٹین مارکس ہیں تو ٹوٹل قویسن نمبر سیون کے ٹونٹی مارکس اور بائی دوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکشن سی میں سے صرف آپ نے ایک قویسن کرنا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پاسٹ پیپرز پر آپ نے لائک کر سکتے ہیں اور صرف انہی کو دیکھیں انہی کی اندر جو قویسن ہیں انہی کو سولف کریں تاکہ آپ لوگ کی پریپیوریشن اچھی ہو جائے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھوڑی سی مجھے موٹیویشن ملے اور آپ لوگ کیلئے میں اچھے سی کام کر سکتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن سو سب سے پہلے میں اے پارٹ کی بات کر لیتا ہوں اے پارٹ میں جو ریزلٹ ہمارے پاس گیون ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے اس کو میں ریٹ کر لیتا ہوں شو دیٹ قوز سیٹا پلس آئیوٹا سائن ثیٹا ہول پاور این آپ نے یہ ریزلٹ پروف کرنا ہے فور آل انٹیجرز این مطلق پوزیو انٹیجرز کے لیے بھی نیگٹیو انٹیجرز کے لیے بھی اور اینٹیجرز اینٹیجرز کے لیے بھی کیونکہ زیرو بھی تو ایک انٹیجر ہی ہے نا سو اس کو ہم جو پروف کریں گے وہ میتھمیٹیکل انڈیکشن سے پروف کریں گے چکے اور میں آپ کو بتاتا چلوں سٹوڈنٹ کے یہ جو ریزلٹ ہے اس کو آپ ڈی مورویز تھیورم کہتے ہیں یا پھر ڈی مورویز پرنسپل بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کے پیپر میں یہ قویسن کچھ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے پروف ڈی مورویز تھیورم مطلب یہ گیون نہیں ہوگا صرف یہ لکھا ہوگا پروف ڈی مورویز تھیورم فور آل انٹیجرز این تو اس کیس میں بھی آپ نے پھر اسی کو پروف کرنا ہو سو میتھمیٹیکل انڈیکشن کیا کہتا ہے سب سے پہلے آپ n is equal to 0 کے لیے اسے چیک کریں فور n is equal to 0 کے لیے میں اسے چیک کرتا ہوں لیفٹ سائٹ پہ یہ جو پاور میں آپ کو n نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ریپلیس کر دینے 0 سے سو cos of theta plus iota sin theta whole power 0 آپ دیکھیں یہ ایک کمپلیکس نمبر ہے اس کی پاور میں جب 0 آئے گا تو یہ 1 کی equal ہوگا اوکی اب 1 کو آپ کچھ اس طرح سے بھی تو لکھ سکتے ہیں نا 1 plus 0 آئیوٹا کیونکہ کوئی بھی جو real number ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس نمبر ہوتا ہے with 0 imaginary part اس کو آپ بے شک نہ بھی لکھیں تب بھی صحیح ہے and this is exactly equal to اگر آپ right hand side میں n کے جگہ 0 پھٹ کریں تو یہ cos 0 into theta کریں گے تو cos 0 into theta کریں گے تو یہ 0 آ جائے گا plus iota sin 0 into theta کریں گے تو یہ بھی 0 آ جائے گا اوکی اب دیکھیں نا cos 0 1 کی equal ہوتا ہے اور یہ sin 0 0 ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ left hand side اور right hand side دونوں اس کی equal ہیں اس کا مطلب ہے proof ہو گیا اچھا اب اسی کو ہم n is equal to 1 کے لیے شک کر لیتے ہیں for n is equal to 1 کی میں بات کرتا ہوں left hand side میں جہاں بھی آپ کو n نظر آ رہا ہے اور right hand side میں جہاں بھی n نظر آ رہا ہے آپ اس کو 1 کی کو لکھ لیں سو یہ کیا ہو جائے گا cos of theta plus iota sin of theta whole power 1 this is equal to اس کو میں simplify کروں تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا cos of theta plus iota sin of theta یہ تو left hand side ہے اور this is exactly equal to اب right hand side میں n کو 1 سے replace کر دیں 1 multiply theta کریں تو theta آ جائے گا 1 multiply theta کریں گے یہ بھی تو theta آ جائے گا تو آپ اس کو بکھ سکتے ہیں cos of theta plus iota sin of theta تو آپ دیکھ لیں left hand side اور right hand side دونوں اس کے equal ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے n is equal to 0 کے لیے بھی اور n is equal to 1 کے لیے بھی یہ جو demorvist theorem ہے یہ prove ہو رہے ہیں اچھا اب mathematical induction کیا کہتا ہے کہ 0 اور 1 کے لیے prove ہو رہا ہے تو آپ یہ let کر لیں کہ n is equal to k کے لیے یہ result hold کرتا ہے اور k plus 1 کے لیے prove کر لیں ذرا دیکھئے گا let the given result holds for اور n is equal to k ہم یہ suppose کرتا ہے کہ n is equal to k کے لیے یہ hold کرتا ہے مطلب cause of theta plus iota sin of theta whole power اور آپ n کو n کو k replace کر دیں k this is equal to cause of k theta plus iota sin of k theta student ہم نے کیا let کیا mathematical induction ہمیں کیا allow کرتا ہے کہ آپ n is equal to 0 کے لیے prove کریں n is equal to 1 کے لیے prove کریں اس کے بعد آپ n is equal to k کے لیے let کریں اور k plus 1 کے لیے prove کر دیں تو n is equal to k کے لیے میں نے let کر لیا کہ یہ result hold کرتا ہے now then n is equal to k plus 1 کے لیے میں prove کروں گا so cause of theta plus iota sin of theta اب n کو replace کر دیں k plus 1 سے جو given result تھا اس میں n کو replace کر دیں k plus 1 سے اب اس کو آپ نے prove کرنا ہے دیکھیں یہاں power میں k ہے تو ادھر بھی کیایا اب power میں k plus 1 ہے ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ میں نے n کو replace کیا k plus 1 سے کیونکہ ہم نے n is equal to k plus 1 کے لیے prove کرنا ہے so یہاں پر k plus 1 آیا تو پھر ادھر بھی k plus 1 آنا چاہیے اور یہاں بھی k plus 1 آنا چاہیے تو left hand side کو میں نے لکھ لیا ہے اب right hand side کو میں نے approach کرنے so کیا میں یہ جو آپ کے پاس statement ہے k plus 1 جس کی power ہے کیا میں اس کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتا ہوں cause of theta plus iota sine of theta whole power k multiply cause of theta plus iota sine of theta whole power 1 ٹھیک ہے اب دیکھیں دونوں کی basis میں تو power add جب power k اس کے لئے hold کرتا ہے تو اس کے equal ہے تو اس کے مطلب student کے یہاں پر یہ والی term ہے اس کی value put کر سکتا ہوں کیونکہ میں suppose کر لیا n is equal to k k k hold کرتا ہے تو مطلب یہ term ہے یہ k equal ہے یہ k equal ہے اب میں اس value put کر رہوں this cos of theta plus iota sin of theta اب ان دونوں کو multiply کر لیں اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس space کام ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں so ان دونوں کو multiply کرنا ہے پہلے cos k theta کو multiply کریں دونوں سے cos k theta into cos theta آجائے plus plus iota sin k theta into cos of theta plus آپ دیکھیں iota کو iota سے multiply کریں تو iota square آئے گا plus iota square this is sin k theta into sin of theta اوکی اب student ہمارے پاس یہ بھلی چھو term ہے اس میں آپ iota square کے جگہ minus one put کر سکتے اس کو جب minus one put کریں گے تو اس کے بعد جن terms کے ساتھ iota نہیں ہے ان کو میں گھٹے لکھ رہا ہوں cos k theta cos of theta اس کی جگہ minus 1 put کریں تو یہاں پہ لکھتے minus sin k theta into sin of theta ان کے ساتھ کوئی iota term نہیں ہے تو ان کو پریکٹر میں لکھ لیتا ہوں plus آپ sin of k theta into cos theta تھوڑا سا میں اس کو arrange کر لکھ رہا ہوں plus cos k theta into sin of theta okay now یہ چھو ساری term ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں cos of k theta minus sorry plus theta plus iota اور اس پہ لکھ سکتا ہوں sine of k theta plus theta okay یہاں پر میں basically formula expanded form میں اس کو compress کر دیا cos کے لئے بھی اور sine کے لئے بھی اچھا اب student یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ reverse bracket ہے اس میں آپ theta کو کامل لے لیں so cos k plus 1 into theta plus iota sine k plus 1 into theta اور یہی تو ہم نے proof کرنا تھا k plus 1 کے لئے ہم نے proof کرنا تھا na so hence proof میں لکھ سکتا ہوں cause of theta plus iota sine of theta whole power k plus 1 this is equal to cause of k plus 1 theta plus iota sine of k plus 1 theta student یہ ہم نے mathematical induction کو proof کی ہے what does this mean کہ آپ کے پاس given statement تھی what was the given statement cos theta plus iota sine theta whole power n this is equal to cos n theta plus iota sine n theta یہ ہم نے proof کر دی ہے for positive integers مطلب اس میں 0 بھی آ جاتا ہے 0 اور 0 بڑھے جو ہے نا وہ سارے آپ کے پاس integers کے لیے آپ نے demorvist theorem کو proof کر دی اب اپنے negative integers کے لیے بھی proof کر نا ہے ok now میں let کرتا ہوں یہ بہت easy ہے now let n is equal to minus m ok where یہ جو m ہے this is greater than z ok تو اب n کو آپ سے replace کرنے آپ کے پاس جو given statement تھی what was the given statement جس کو آپ نے proof کرنے ہے negative integers کے لیے cos theta plus iota sin theta یہ statement یہاں پہ لکھی ہے جس کو بھی ہم نے positive integers کی proof کی ہے تو اس میں n کو replace کر دیں اس کی میں left hand side لیتا m پلس iota sin of theta hold power m اب m تو میں نے بھولا ہے کہ zero سے بڑا کوئی نمبر ہے تو اس case میں پھر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے proof کیا ہے positive numbers کے لیے تو بھی ہم نے proof کیا ہے تو اس denominator کو میں کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتا ہوں مطلب ہے ان integers کے لیے تو میں proof لکھ سکتا ہوں چکے now کیونکہ یہ جو complex number ہے جو iota ورہیٹر میں اور یہ جو پورا complex number denominator میں تو اس کو میں rationalize کر لیتا ہوں اب میں multiply کر لیتا ہوں cause m theta minus iota sin m theta and divided by اس کو divide بھی کر دیتا now اس کو میں simplify کرتا ہوں simplify کرتا ہوں تو آپ کے پاس numerator والی term کو آپس میں multiply کر دیں اور denominator والی term کو آپس میں multiply کریں یہ ایک دفعہ add ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ subtract ہو رہے ہیں تو میں اس کو a square minus b square formula use کر کے کچھ سترہ سے ریکھ سکتا ہوں cause m theta کا square ایک minus formula ہے اور ایک iota کا بھی square آئے گا تو یہ minus minus plus ہو رہے گا sin m square theta ok آپ دیکھیں آپ کے پاس first identity sign square theta plus cos square theta 1 equal ہوتا ہے یہاں پہ theta m theta replace دیں تب بھی 1 equal ہی ہوگا so finally آپ کو کیا ملا cause of m theta minus iota sin of m theta ok this is very important now اب آپ نے یہاں پر student یہ جو m ہے اس کو آپ نے replace کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس ہم نے let کیا تھا کہ n is equal to minus m ہے تو یہاں پر دونوں side پہ minus سے multiply کریں تو minus n will be equal to positive m اب m کی جگہ پہ minus n put کر دیں so میں put کر دیں دیکھئے cause of minus n theta minus iota sin of minus n theta اب آپ کو پتا ہے cause of minus theta cause theta equal ہوتا ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں cause of n theta کیونکہ میں جانتا ہوں student کہ cause of minus theta کو میں لکھ سکتا ہوں cause of theta similarly یہاں پر sin of minus theta کو میں لکھ سکتا ہوں minus sin theta تو یہ جو minus ہے اس کو میں دوسرہ سے لکھو دیتا ہوں یہ جو minus سے minus n یہ minus بہر آج اور ایک minus پہلے 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 تو یہ plus ہو جائے sin of n theta اور student اسی کو تو ہم نے proof کرنا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ n کو minus m سے replace کیا تھا کیونکہ میں نے suppose کیا n ایک negative integer ہے تو اس کے بھی میں اس کو proof کر دیا hence میں کہہ سکتا ہوں demorvase چھوڑھو cos of theta plus iota sin of theta whole power n this is equal to cos of n theta plus iota sin of n theta ok sin of n theta یہ proof میں نے کر دیا for all integers for all integers n امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو the morvase theorem پہ جو proof کی understanding ہوگی ہے student اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ comment box میں comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ok let's talk about part b of question find the n nth root of unity unity meaning one is ok let z be n nth root of unity is co آپ کچھ اس طرح سے لکھیں گے z to raise power n is equal to 1 اور یہاں پر آپ دونوں side پہ power 1 over n سے multiply کریں تو آپ کے پاس z equal to 1 to raise power 1 by n آج جائے اب student ہمارے پاس یہ جو 1 ہے یہ جو bracket میں 1 لکھا ہے اس کو آپ کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں cos 2 pi plus iota sine 2 pi تو میں 1 کو replace دیا cos 2 pi plus iota sine 2 pi سے 4 power 1 by n ویسے ہی value change k value 0 put 1 2 3 4 2 so on here put کرتے جائیں تو جو cos apply جو value ملے گی وہ ہی cos 2 pi سے ملے گی ok similarly آپ sine 2 pi کو بھی کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ sine and cause periodic function here in the very next step student ہمارے پاس step is whole power 1 by n تو آپ demorvist theorem کو apply کریں demorvist theorem کو بھی تھوڑی در پہلے ہم نے part a proof کی ہے تو power ہے اس کو آپ theta کے ساتھ multiply کر سکتے ہیں تو n denominator مہا جائے گا یہاں پھر بھی اور یہاں پھر بھی اس z کو میں z to raise power k لکھ تو یہ آپ آنسر ہے part b کا part a تھوڑا سے lengthy تھا لیکن part b کافی شار تھا تو student اس طرح سے ہم نے question number 7 کے جو دونوں parts ہم detail کے ساتھ discuss کر لئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کانی اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں Thank you so much for watching my video